ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز پی جی آئی ایم ایس سے گروگرام کے میدانتہ اسپطال میں شفٹ کیا گیا ہے بتا دیں کہ انفیکشن بڑھنے کے چلتے انیلویج کو میدانتہ ریفر کیا گیا ہے اس دوران ڈاکٹروں کی ٹیم اور پریجن بھی پی جی آئی پہنچے بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی انیلویج کی طبیعت بگڑنے کے بعد انہیں امبالا کے سیویل اسپطال سے روح تک کے پی جی آئی ایم ایس اسپطال میں شفٹ کیا گیا تھا پلول کے ہائی بے انیس پر کسانوں کا دھرنا 13 دن بھی لگتار جاری ہے تیرہ دن سے ہائی بے پر کسان کرشی قانونوں کو واپس لینے کی مانگ کر رہے ہیں دھرنے کے دوران کسان خلے آسمان کے نیچے سونے کو مجبور ہیں وہیں دھرنے کے چلتے ہیں یہاں لگتار جام کی استیتی بنی رہتی ہے جس سے یہاں سے گجرنے والے واہنوں کو بھی پریشانی جھیل نہیں پڑتی ہے تیرہ دن سے کسانوں کا دھرنا چل رہا ہے باہر کے جہاں کسان گندلکھنڈ، مردی پردیس، گوالیا اور دوسرے پردیسوں کے کسان یہاں پر ٹکی ہوئے ہیں ستھانیہ کسان بھی پورا ان کا کندے سے کندہ ملا کر سہیو کرنے میں لگے ہیں ستھانیہ کسان بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے ان سے بات کریں گے کہ کس پرکار وہ لوگوں کا سہیو کر رہے ہیں اور کیا مانگیں اور کب تک یہاں ہو ان لوگوں کا سہیو کر رہے ہیں کیا نہ ہوں والدی کا ہم چاہیں جودری پردومن سے کیا کہیں گے ہم تو پردان منتری جی کو آدھر کہتے ہیں وہ انہیں کتنی چنتہ ہے ہمارے کسانوں کی سارا کسان پورے دیس کا دلی کو گہرے پڑا پردان منتری جی کچھ میں جا رہے ہیں کسانوں سے مل رہے ہیں کتنے ہم درد ہیں ہمارے پردان منتری جی کسانوں کے اور ہمارے کرسی منتری دیکھو وہ کتنے ہماری چنتہ کر رہے ہیں دیس کا سارا کسان دلی کو گہرے پڑا وہ پتہ نہیں جن کہاں سے کسانوں سے مل رہے ہیں وہ جن کون کسان ہے پانچ کسانوں کی ان کو چنتہ ہے مندر کے پجاری آ کے مل رہے ہیں وہ کسان بڑھنے تلک چھاپے لگا کے ان کو کسان بنا رہے ہیں کتنی چنتہ ہمارے دیش کے کرسی منتری کو اور ہمارے دیش کے پردان منتری کسانوں کی ہم تو بڑا بڑا دھنیباد دیتے ہیں اپنے دیش کے پردان منتری جن کو اتنی چنتہ ہے ہماری کہ ہم سے کچھ ملنے جا رہے ہیں اور ہم پڑھیں یہاں پر ہم پڑھیں دلی میں سرکار وہ بولا رہے ہیں اترا کھنٹ سے کسانوں کو میرا نام کو پیشنگ کہاں سے آئے ہیں ہم توالیہ ڈھوڑا سے ہیں جی تو یہ جس طرح سے کسان اندولن چل رہا ہے تو کون کون لوگ آپ کے ساتھ آئے ہمارے ساتھ پر پورا پروار ہے جی لیلاتی رہی ہیں میری ڈیوٹی آئے ہیں سارا ہی پروار ہے سرکار کسانوں کی مانگوں کو جیسے ابھی مان نہیں رہی ہے تو کب تک جب تک وہ مانے گی نہیں جب تک ڈٹے رہے گے اور لنگر بنانے وڑی مسین بھی آگئی دو میں نے لگیں چاہر میں نے لگیں چھے میں نے لگیں جب تک وہ مانے گی نہیں جب تک کیاں سے لگیں جانب میں جی آپ کو ابھی جس سائی ہے ہوں سیکلاس کی پڑھتے ہیں تو کہاں سے آئے ہیں ہواالیہ ڈبرہ سے اسے ابھی آئے ہیں کہ کسانوں کے بھوٹ تین بھی لکھے تھے پڑھائی تو ابھی بن چل دی ہے پہتہ کے ہاں ٹکے رہیں گے جب میں وہ پاپس ہی لیں گے اے ہیں کہاں سے آئے ہیں جس طرح سے سرکار کسانوں کی مانگوں کو نئی مانت رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ سرکار مانگوں کو مانے گی اور کتنا ہم تب تک یہاں رکھنے کرے ہیں جب تک نہیں ماندی ہیں جب تک سرکار مانگوں کو نہیں مانتی ہے تب تک یہاں رائیو نمبر انڈیس میں اپنا درنا دیتے رہیں گے حالانکہ آج دیر ماں دین ہے لیکن کسانوں کے حاصلوں کو دیکھے تو لگاتار کسانوں کے حاصلے کسی بھی طرح پوری طرح سے بلند ہے بھلے ہی سرکار اس کے لئے کچھ بھی کرے سرکار جب تک ان کی مانگوں کو نہیں مانگتی ہے تب تک کسان یہاں پر ڈٹے رہیں گے بلول سے ہریاری نوز کے لئے بگستی شکچہ منتری کور پال گجر بی جے پی کے میئر پرتیاشی کے نمانکن کو لے کر سونی پت پہنچے اس بیچ منتری نے دعویٰ کیا کہ ان کا پرتیاشی چناؤ جیتے گا ساتھ ہی انہوں نے ایس وائیل کے مددے کو لے کر بھی اپنی بات رکھی منتری کور پال نے پنجاب کو بڑا بھائی بتاتے ہوئے کہا کہ پنجاب کو بیوہارک روپ سے چھوٹے بھائی ہریارہ کو اس کا حصہ دینا چاہیے ہریارہ کا قانونی طور پر بھی ایس وائیل کے پانی پر حق ہے کسان آندولن پر بولتے ہوئے کور پال گجر نے کہا کہ چرچہ کرنے سے ہی بل اور قانون بنتے ہیں اور چرچہ کرنے سے ہی سمادھان ہوتا ہے کہ اندر سرکار نے کسانوں سے چرچہ کے لیے ہمیشہ دروازے کھولے ہوئے ہیں کور پال نے آندولن پر راجنیتی کا آروپ لگایا تو وہیں ایک بار پھر سے اسکول کھولنے پر کور پال گجر نے کہا کہ اسکول ابھی دسویں اور بارہویں کے شاتروں کے لیے کھولے گئے ہیں چھوٹی ککشاؤں کے بچوں کو ابھی نہیں بلائیا گیا ہے کہ ہمارا جو کنڈیڈیٹل تبترہ ہمارا پالٹی کا بہت ہی سینئر کاریکرتہ ہے لیڈر ہے اور جب دیس میں امرجنسی لگی تو اس میں یہ سب سے کم عمر کا ایسا تھا جس نے اس کے خلاف ستے گرہ کیا اور جیل کاٹ کے آئی اور مجھے پوری امید ہے کہ جنتہ کا جبردست سیرواد للت پترہ جو کو ملے گا اور بڑے باری بہومت سے وہ چناؤ جتیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ نیائے کی بات تو یہی ہے کہ کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ ملنا چھئی اور جس پرکار سے مارا وحوار بھی ہے ہم آج تک بھی ہی مانتے ہیں کہ پنجاب مارا بڑا بھائی ہے مارا وحوار بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کو بھی ویسے ہی وحوار کرنا چیئے لگنا چیئے اریانا مارا چھوٹا بھائی ہے جو اس کا حصہ ہے اس کو دینا چیئے تو اس کے لیے جس پرکار سے مطلب اس پر کوئی کاروائی ابھی تک نہیں ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ سندول کے بعد دن سے انہیں دیکھنا چیئے کہ جہاں اریانا کے لوگ بھائی آج مانتے ہیں تو اسی پرکار سے انہیں بھی چھوٹا بھائی مان کے جو اس کا حصہ ہے وہ پڑی دینا چیئے پڑی جو ہے وہ کانومنی طور سے اریانا کا ہے اور کورٹ نے بھی اس کا فیصلہ کیا ہے دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ لوگ تنتر جو ہے نا جی وہ اسی بات پر دارید ہے کہ چرچہ کر کے کسی بات کا سمجھ دان کیا جاتا ہے یہاں چرچہ کر کے ہی بلد ہوتے پاس ہوتے ہیں چرچہ کر کے ہی کانون بنتے ہیں اور چرچہ کے بعد ہی ساری سیجھوں میں بھی چار کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کندر سرکار نے اپنے دروزے جو تھے وہ میسہ کھول کے رکھے ہم نے کہا کہ ہم چرچہ کرنے کے لیے تیار ہیں اگر کوئی بھی کہیں کھامی ہے تو آپ بتائیں تو میں جہاں تک ابھی تک میں نے جو نوٹ کیا وہ یہ ہے کہ اس پرکار کے کوئی کھامی ہے کہ بتائیں نہیں گئی تو کچھ لوگ ہیں جو اپنا سوارت پورا کرنا چاہتے ہیں اور وہ انہوں نے سارے جو اپنا کسان ورے گئے اس کو بیکانے کا کام کیا ہم نہیں کھول رہے ابھی تک تو کے والے جو نائن سے لے کے ٹویلتھ تک جو کلاسے ہیں ان کوئی کھول لیں گے ابھی ہم نے ٹینتھ اور ٹویلتھ کھول لیے اور آنے والے ایک اپسپتہ کے بعد ہم پھر نائن تھ اور الیونتھ کھول لیں گے ادھر کانگرس نیتا اور راجے سبا سانسا دپیندرہ ہڈا نے کسانوں کے آندولن کے بہانے پردیش سرکار اور کیندر سرکار پر نشانہ سادھا ہے دپیندرہ ہڈا نے کہا کہ کسان آندولن نفع نقصان کا راجنیتک آندولن نہیں ہے کسان شانتی پر یہ طریقے سے آندولن کر رہے ہیں سرکار کو کسانوں کے مانگوں کو سن کر تینوں کرشی قانونوں کو رد کرنا چاہیے وہیں جے جے پی پر نشانہ ساتھتے ہوئے دپیندرہ ہڈا نے کہا کہ کسان قانون کو لے کر جے جے پی پوری طرح سے ایکسپوج ہو چکی ہے جے جے پی کہتی کچھ ہے اور کرتی کچھ ہے اسوائیل کے مدے پر بولتے ہوئے دپیندرہ ہڈا نے کہا کہ اسوائیل پر ہریانڑا کے حق میں فیصلہ آ چکا ہے سرکار کو کسان آندولن اور اسوائیل مدے کو ایک درشتی سے نہیں دیکھنا چاہیے کیسان آندولن کوئی نفع نقصان کا ہے راجمیتک آندولن نہیں یہ آندولن ایک دیش کے آنداتا دیش کی سرکار کے پاس پنجاب کے آخری کونے سے لے آگر اور ہریانہ کے الگ الگ گاؤں سے سندو بورڈر اور ڈگری بورڈر اور پورے دلی کے بورڈر میں جو پہنچا ہے میں آگرے کرتا ہوں دیش کی سرکار سے کہ اپنے دروازے کھولے لوگ تلتر کے اندر اپنے دروازے بند کرنا دیش کی راہ دینی دھانی کے بورڈر بند کرنا کیونکہ سبھی کی راہ دینی دیش کی سرکار لوگوں کی سرکار ہے وہ جائز نہیں ہے اپنے دروازے کھولے اور کسان کی بات کو مانتے ہوئے کنوں بھی لوگوں کو واپس لے جہاں تک جیجے پی پارٹی ہے جیجے پی پارٹی اس میں کوئی طریقے سے ایکسپوز ہو چکی ہے وہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ بی جی پی کو سفتہ سے باہر کریں گے جمنا پار کریں گے مرے جا کے ان سپورٹ کر کے سرکار بنوانے کی بہت کا کام انہوں نے کیا اس وی ایس پہ ہمارا سرینڈ سٹاکھ ہے اور یعنی کے حقہ خیصلہ ہو چکا ہے سپریم بورڈ دوارا اور اندر سرکار اس خیصلے کو آمدی جانب پہچا ہے نہیں پہنوائے انہوں نے بھمہ داری کے اندر سرکار کی اور موجی سرکار کی جو خیصلہ سپریم بورڈ نے دیا ہے اس خیصلے کے باتے ہیں مجھے جو ہے جو ہے راجیب لانگو واد اکار کے آدار کے جو خیصلہ ہوا تھا مگر یہ ہے کسان کی فصل کا مجھے اور یہ کچھیک دل ہے جس سے کسان کے بھوشے میں بہترے کے باتے پتڑا رہے ہیں یہ الگ مدہ ہے یہ مدہ آلک ہے اس میں پورا گیش کا کسان ایک جوٹ ہے یہ مدہ آلک ہے اس ویر کا مدہ آلک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جو ہے ان دو لوگوں کو ایک درستی سے ہر ایک ساتھ رہنے میں اس مدہ پہ ہماریانے کی لڑائی جو ہے وہ کندر سرکار سے اس مدہ پہ کندر سرکار ہمارے حقے فیصلہ کو اپلیمنٹ کر آلکھ پر کسان نیتا رکیس ٹکیٹ کسانوں کے بیچ پہنچے اس دوران انہوں نے کسان نیتا رکیس ٹکیٹ نے کہا کہ آندورن ابھی اور لمبا چلے گا اور یہ لڑائی کیول ہریانہ پنجاب اور یوپی کی نہیں بلکہ پورے دیش کی ہے اس دوران انہوں نے کہا کہ ایم ایس پی کا نقصان سبھی پردیشوں کے کسانوں کو ہوگا وہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہنسک اور آگجنی کسان آندورن کے اتحاس میں نہیں ہے سب شانتی پوربک ہی چلے گا کسان سردی سے بھی بچیں اور گرم کپڑوں کا استعمال کریں اس کے علاوہ نوجوان کسان آندورن کی روپ دیکھا کو اس آندورن سردی سے سکھیں اگر یہ ساتھ سال میں یہ گاؤں میں چل جاتے تو ان کو بل جب بڑھن کسانوں کو یہ بلاتے ہیں تو پوری ڈڑائی پورے دیش کے کسانوں یہ نا پنجاب کی ہے نا یہ ہریانے کی نا یہ گیاں اردان کی ہے یہ تو پورے دیش کا مسئلہ ہے اور پورے فصلوں کی ہے پورے دیش کے کسانوں کی ہے ہمارا آندورن ہنسک سب آگجنی سب کسان آندورن کی ہسٹری میں ہے نہیں اگر کوئی آدمی اس طرح کا کام کرے گا اس کا ویقتیت ہوگا کسان آندورن کا اثار یمنا نگر کے خوردی اور دملہ گاؤں میں بھی دیکھنے کو ملا دراصل امبیڑکر بھون سہید چار جگہوں کا سانسد نایب سینی کو ادھگھٹن کرنا تھا لیکن سرکار سے ناراج کسان سنگٹنوں نے داملہ میں جا کر شلانیاس پر پینٹ کر دیا اس کے بعد کسان یونین نے ایک منچ کو اپنے کبجے میں لے لیا اور کسان یونین کے زندہ بات کنارے لگائے کسانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی گھوشنا کی تھی بی جے پی جے پی نیتاؤں اور منتریوں کو گاؤں میں بھوسنے نہیں دیا جائے گا آئیں گے تو ان کا ویروت کیا جائے گا اسی کارکرم کے تحت انہوں نے سانسد نایب سینی کے پہنچنے سے پہلے ان کے شلانیاس پڑ پر پینٹ کیا اور خود شلانیاس کیا گاؤں میں اور گاملہ گاؤں میں تو ہم ہم کو ویروت کرنا تھا ہم میں پہلی بول رکھا ہم کسی بھی منتری مہلے کو گاؤں میں نہیں کوئی پوچھنے دیں کہ جائے گا سانسد ہے اور اس کے باوجود بھی انہوں نے تنا مطلب ویسر پہی ارگیاں دکھایا ماں رہے دے روپ ڈال کے بھی میں یہاں اپنا پروگرام کروں ہاں کسانوں کو اس کا ویروت کیا اور اس پہ پینٹ کر کے اور خود اپنا خود گرد کیا اور جہاں جہاں پہ آگے کوئی بھی چاہایا کہ آئے گا ہم ایسے ہی اس کا ویروت رہیں گے تین کشری قانون کے خلاف کسانوں کا اندولن لگتار جاری ہے آج بیسوا دین ہے وہیں کسانوں کو سمرتھن دینے کے لیے تمام سماجیک راجنیتک محلہ سنگٹھن آگے آ رہی ہے منگلوار کو جنوادی محلہ سنگھر شمیتی کا جتھا ٹکری بارڈر پر کسانوں کو سمرتھن دینے ٹریکٹر ٹرولی میں سوار ہو کر روانا ہوا جس کا نترت جنوادی محلہ سنگھ سمیتی کی راشتی مہا سچیو جگمتی سانگوان نے کی جگمتی سانگوان نے تین کرشی قانونوں کو واپس نہیں لینے پر چتاؤنی بھی دی کہا کہ ایک ہفتے کے اندر کرشی قانونوں کو واپس لیا جانا چاہیے ٹریکٹر ٹرول پلاجہ پر مسلم بھائیوں نے لنگر سیوہ کی شروعات کی ہے جہاں پر آنے جانے والوں کو کے لیے کھانے پینے کی بیوستہ کی گئی ہے وہیں آنے جانے والے کسانوں کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑے غرب کی بات ہے کہ مسلمان بھائی کس قدر سیوہ میں لگے ہوئے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ کسان آندولن سبھی کا آندولن ہے اس میں ہر کسی کی بھاگیداری ہے اور یہ آپ آپسی ایکتہ کا پرتیق ہے یہ دیکھنے کی بات ہے دیکھیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ایکتہ کی مثال ہے جیسا کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی کسان کوئی ایک جاتی سے نہیں ہے کوئی ایک دھرم سے نہیں ہے ساری سرف دھرم جاتی ہے جو ہے یہ جن آندولن بن چکا ہے اور آج سارے کہ مسلمانوں سیکھوں عیسائیوں سب دھرم اس میں مل کر کے کسانوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور یہاں پہ ایک بہت بڑی مثال دیکھنے کو مل رہی ہے پانیپت میں موسلمانوں نے یہ لنگر لگایا ہوا ہے یہ بہت بڑی بات ہے ہمارا جو کنٹری ہے اس کی یہی تو ایک بڑی چیز ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ترازدی ہو کوئی بھی کچھ ہو سب لوگ اکھٹھے ہوگے کھڑتے ہوتے ہیں ہر ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ رکھتا ہے کھڑتا ہے جس طرح میں سر لودیانہ سے ہوں سر میرا خود کا بیجنس ہے اور میں کسان بھائیوں کی سپورٹ کرنے کے لیے ڈلی کے سنگو پورٹر پہ جا رہا ہوں سر وہاں پہ دو چار دن لگا کے آؤں گا اس کے علاوہ اگر دوبارہ میرے کو جرورت پڑی تو میں وہاں پہ پھر جاؤں گا ادھر نگر پالی کا اکھلانہ میں نگر پریشت کے چار وادوں اور چیئرمین پت کے لیے امیدوارو نے اپنا نمانکن پتر داخل کیا اپ تحصیل تحصیل دار دھرمبیر نین انہوں نے بتایا کہ اکھلانہ نگر پالکہ کا چناؤ ستائیس دسمبر کو ہوگا جس کے لیے ایک چیئرمین پت اور چار پارشت کے لیے نمانکن پتر پراپت ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ نمانکن پتر داخل کرنے کی بدوار کو انتیم تاریخ ہے اس کے بعد سترہ دسمبر کو نمانکن پتروں کی جانچ کی جائے گی اور اٹھارہ دسمبر کو صبح گیارہ بجے سے تین بجے تک نمانکن پتر واپس لینے کا سمیہ ہے اس کے بعد جو مدوار چناؤ میدان میں رہیں گے ان کو چناؤ چنیا آونٹیت کر دیا جائیں گے چیئرمین کے لیے ایک نمانکن آیا ہے اور پارشت کے لیے چار نمانکن آئے ہیں اور کل کا دن اور اور ہے نمانکن لینے کے لیے کل گیارہ سے تین بجے تک نمانکن لینے دائیں گے اور اس کے بعد نچ دے انہوں کی سترہ تاریخ کو سکروٹنی ہوگی اس کے بعد اٹھارہ تاریخ تین بجے تک نام ہم واپس لے سکیں گے تین بجے کے بعد ان کو چن نمک لبت کر دیا جائیں گے بیوانی کے لگو سچی والے میں موق ڈریل کا آئیوجن کیا گیا جہاں جلہ پرشاسان اور ڈی آر ایف گازی آباد نے سنیوک تروپ سے بھکم کی موق ڈریل کی گازی آباد سے پہنچی ڈی آر ایف کے بچاؤ دل ڈریل نے نئے سرل کیندر بھون میں فسے گھائلوں کو سرکشت باہر نکالا سائرن کے ساتھ لگو سچی والے پریسر سے سبھی ادھکاری اور کرمچاری خود کے بچاؤ کے لیے اپنے اپنے کاریالوں سے نکل کر باہر پارک میں کٹھا ہوئے اپایوکت جائبیر سنگھ آر ایر نے امرجنسی آپریشن سینٹر میں ادھکاریوں کے ساتھ ترنت بیٹھک کی اور نردیش دیئے کہ بھکم سے پربابت گھائلوں کی مدد کی جائے اور جو کرمچاری سرل کیندر میں فسے ہوئے ہیں ان کو ترنت باہر نکال کر ان کا علاج کیا جائے ڈوانی جلے میں پہلی بار ہماری جو ڈی ایر ایف کی مہیلہ ریسکیوئرز ہیں ہم نے پہلی بار ان کو ماؤگڈل میں شامل کیا ہے ابھی تک مہیلہ ریسکیوئرز نہیں تھی ہماری ٹیم میں مہیلہ میڈیکل سٹاف ہوا کرتا تھا لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مہیلہ ٹیم جو ہے ان کو ریسکیوئرز کو ہم نے اس بار پہلی بار ٹیم میں شامل کیا ہے موسیقی موسیقی